وزیر آزم عمران خان کی لاہور آمد وسیم اکرم پلس سمیت دیگر اہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کہا وفا کی حکومت نے سمارٹ لوگ ڈاؤن پر زبردست عمل درامت کر آیا حکومتی اقدامات کے باعث کرونا کیسز ختم ہو رہے ہیں عوام کو ایس او پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا وزیر آزم سے وزیر آلہ پنجاب وزیر قانون اور دیگر افسران نے ملاقاتیں کی عمران خان نے عثمان بزدار سے پنجاب میں اتحادی جماعتوں کے مسائل پر ریپورٹ لی عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائی ہاؤسنگ اور تعمیرات اجلاس کی صدارت کی وزیر آلہ نے عمران خان کو ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے بارے میں آگاہ کیا وزیر آزم نے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے اقدام کو سراہا وزیر آزم سے فیصل آباد کے ارکان قومی اسمی نے ملاقات کی انہوں نے ترقیاتی اور فلاہی منصوبوں سے آگاہ کیا اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ فیصل آباد معاشی لحاظ سے اہم حیثیت کا حامل ہے حکومت سنتی شعبے کی ترقی پر بھرپور توجہ دے رہی ہے کاروباری طبقے اور تعمیراتی سیکٹر کو مرات سے ترقی ملے گی چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کاروباری سے گرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے دوسری جانے بندرونی کہانی بھی منظر عام پر آگئی جس میں ممبران قومی اسمبلی نے عمران خان سے شکایات کی بھرمار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ظلے میں ایس ایچ اوز ڈی ایس پیز کھل کر کرپشن کر رہے ہیں پنجاب میں آٹے اور چینی کی مارکٹ میں مہنگے داموں فروغ میں محکمہ خوراک ملبس ہے گروپریسی حکومت کا ساتھ نہیں دیتی ہر جگہ مسائل ہی مسائل ہیں اس کا نوٹس لیا جائے ہمارے ظلے کو ترقیاتی فنڈ سے محروم رکھا گیا متعلقہ اہدداروں سے پوچھیں ہمارے حلقوں کو فنڈ کیوں نہیں دیتے ممبران قومی اسمبلی کی شکایت پر وزیراعظم نے سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے پولس پٹوار کلچر میں کرپشن ہو رہی ہے ویروکریسی اور پولس کا اجلاس بلایا ہے انہیں کہتا ہوں عمران خان نے وزیراعظم کو اگلے ہفتے فیصل آباد جانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی ترقیاتی اور انتظامی معاملات ہیں ان کو فوری حل کیا جائے